موسیقی ہماری چینل کو سبسکرائب کریں بیل کے آئیکن کو پریس کریں ہمارے چینل کی نیو اپ ڈیٹس کے لیے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج بن رہا ہے سنگاپورین رائز سنگاپورین رائز بنانے کے لیے جو ہمیں چیزیں چاہیے ہیں وہ سب یہ ہیں بونلس ٹکن لے لیا ہے شملا مرچ ہے ہری پیاز ہے گاجر ہے اور ہری پیاز کے آگے کے جو بلب ہوتے ہیں ہم نے وہ لیا ہے مسالوں میں کٹی ہوئی مرچ ہے لال کالی مرچ ہے اور نمک ہے چکن پاودر ہے کون فلار ہے اور لہسن ہے کٹا ہوا باریک باریک کٹا ہوا لہسن اس میں بہت زیادہ جاتا ہے اور اس کا ٹیسٹ بہت ہی زبردست ہوتا ہے سنگاپورین رائز بنانے کے لیے جو ہم نے یہ چیزیں ساری لی ہیں ان کو ہم دو حصوں میں ڈیوائٹ کریں گے اور ایک کپ کیچپ بھی ہم نے لیا ہوئے ہیں چاول ہم نے ایک کپ اوبارنے کے لیے رکھے تھے پہلے پانی اوبار گیا اس میں زیرہ ڈالا پھر ہم نے ایک پیاز کٹی ہوئی ڈالی اور ان کو بوائل کر لیا یہ ہمارے پاس میونیسک ہے ایک کپ اس میں ہم نے ڈال لیا ہے چلی گارلک سانس ایک چھٹکی نمک ایک چھٹکی کالی میرچ اس کو ہم میکس کر لیں گے اور یہ سوس بن جائے گی یہ سوس بہت مزیدار ہوتی ہے اور یہ بہت ضروری ہوتی ہے سنگاپورین رائز کے لیے پین میں ہم نے آئل ڈال لیا ہے آئل گرم ہو رہا ہے ہم نے تین سے چار ٹیبل سپون آئل ڈالا ہے اور اس کو ہم گرم کر رہے ہیں اور اس کے اندر ہم یہ باری کٹا ہوا لحسن ڈال دیں گے یہ سارا لحسن اس میں ڈال کر اچھا سا فرائی کر لیں گے اور لحسن کو ہم نے اتنا فرائی کرنا ہے کہ صرف اس کی خوشبو نکل آئے اس میں سے اور اس کو کلر چینج نہیں ہونا چاہیے اس کو کلر چینج ہونے سے پہلے پہلے ہمیں اس میں اپنی باقی کی چیزیں ایڈ کر دینی ہے یہ اچھا سا فرائی ہو گیا ہے اس میں سے خوشبو آنا شروع ہو گئی ہے تو ہم اس میں یہ چکن ڈال دیں گے اب ہم چکن کو لحسن کے ساتھ فرائی کریں گے اور اتنا فرائی کریں گے کہ چکن کا کلر چینج ہو جائے اچھا یہ جو چکن ہے یہ میں نے لیا ہے چسٹ کا یہ بہت سوفٹ ہوتا ہے یہ فرائی ہوتے میں ہی گل جاتا ہے اس کو گلانے کی ضرورت نہیں ہوتی اور اس کی میں نے چھوٹی چھوٹی کیوبز میں کٹ لیا تھا یہ دیکھئے چکن جو ہے لحسن کے ساتھ اچھا سا فرائی ہو گیا اس کا کلر چینج ہو گیا ہے اور یہ تقریباً اسی میں گل بھی گیا ہے اس میں اٹ کر دیں گے گاجر گاجر تھوڑی موٹی کٹی ہوئی ہے تو اسے ہم تھوڑا سا ٹائم دیں گے گلنے کا ہم کور کر دیں گے اس کا لے اور دو سے تین منٹ کے لیے اسے پکا لیں گے تاکہ گاجر تھوڑی سی گل جائے گاجر گل چکی ہے اور اب ہم اس میں مسالے اٹ کریں گے کالی مرچ ڈال دیں گے یہ کٹی ہوئی لال مرچ ڈال دیں گے یہ ایک چائے کا چمچ ہے اور اس میں ہم ڈال دیں گے نمک اور جو ہم نے یہ چکن پاورڈر رکھا ہوا تھا یہ زیادہ مسالے اس میں نہیں جاتے بہت کم مسالوں کے ساتھ بہت ایزی ریسپی ہے آپ اسے بنائیے گا آپ کو بہت آسان لگے گی اور بہت ہی مزیدار بنتی ہے آپ اس مسالوں کو چکن کے ساتھ بھون لیں اچھی طرح سے اور ہم نے جو گرین انین کے بلپ کٹ کے رکھے تھے وہ ڈالے ہیں شملا مرچ اٹ کر دی ہے یہ ہم نے اس میں ایک کھانا کھانے کا چمچ سرکا اور ہم نے اس میں ڈال رہا تھا ہارٹ ساوس ڈالی تھی اس میں ہم نے سویا ساوس ڈالی اور پھر یہ کیچپ ڈال کے اسے اچھی طرح سے مکس کر دیا ہے یہ مکس کرنے کے بعد اس میں ہم نے کون فلور کو پانی میں گھول کے رکھا تھا اسے بنا لیا ہے اسے ڈال کے ساوس بنا لی ایک پین میں ہم نے تھوڑا سا آئل ڈالا ہے اس میں دو سے تین بڑے جوے لہسن کے باریک کٹ کے ڈال دیا ہے فرائی کرنے کے لیے اسے ہم اچھا قرارہ فرائی کر لیں گے اور چار سے پانچ ہری مرچیں بیچ میں سے کٹ کر کے وہ بھی اس میں ڈال کے فرائی کر لیں گے یہ سب سے اوپر سے گارنش کیا جاتا ہے اور اس کا فلیور بہت ہی مزے دار ہوتا ہے یہ بہت مزے سے آپ کھائیں گے تو مزے آئے گا سب چیزیں تیار ہو گئی ہیں اب ہم اس کی اسیمبلنگ کر لیں گے ڈش میں میں نے پہلے چابل ڈال دیئے ہیں بوائل والے اس کے بعد ہم نے اس کے اوپر یہ سپیگٹی ڈال دیں گے سپیگٹی بوائل کر کے رکھی ہوئی تھی بوائل کر کے تھنڈے پانی میں نکال لی تھی اس میں ہم نے دو سے تین ٹیبل سپون آئل ڈال دیا تھا تاکہ یہ چپکے نہ مگر اسے کافی دیر ہو گئی رکھے ہوئے تو یہ پھر بھی تھوڑی سی چپک گئی ہے چابن کے اوپر میں نے سپیگٹی ڈال دی ہے سپیگٹی کے اوپر جو ہم نے یہ سوس بنائی تھی میونیز کے ساتھ اس میں ہم نے جو چیزیں ڈالی تھی نمک کالی میرچ اور گارلک سوس ان کو مکس کر کے یہ سوس بنائی ہے یہ سوس بہت ساری ہم اس میں ڈال دیں گے اس سوس کو ڈالنے میں بالکل کنجوسی نہ کریں کیونکہ یہ سوس جو ہوتی ہے اس کا بہت ہی پیارا فلیور آتا ہے بہت مزیدار ٹیسٹ آتا ہے اس کا یہ اچھی طرح سے آپ اس پر پھیلا دیں اس کے اوپر میں نے پھر ایک لیئر چاول کی ڈالی ہے اور یہ سوس اور ڈال دیں گے اس کے اوپر یہ اس طرح سے پھیلا دیں اس کے بعد آپ یہ چکن اس پر ڈال دیں اچھی طرح سے اس کی جو سوس ہے وہ نیچے تک چلی جائے گی اس کو لیئرنگ کرتے ہیں پہلے چاول کی پھر سپیگٹی کی اور پھر یہ کے اوپر میں نے تھوڑی سے سپیگٹی اور ڈالی ہے اور باقی کا سارا چکن اس پر ڈال دیا ہے اور یہ جو باقی بچی ہوئی سوس ہے وہ میں اس کے اوپر ڈال دوں گی یہ سوس بہت زیادہ مزیدار ہوتی ہے آپ یہ زیادہ ہی بنا لیں کیونکہ یہ جب ہم کھانا شروع کرتے ہیں تو ہمیں یہ سوس اور زیادہ ڈالنے کا دل چاہتا ہے ہری پیاز جو میں نے تھوڑی سی بچا کے رکھی ہوئی تھی یہ میں اوپر سے گارنش کر دوں گے اور اس کے اوپر جو لہسن اور ہری مرچیں یہ میں نے فرائی کی تھی یہ بلکل قراری ہو گئی ہے یہ اوپر سے گارنش کر دیں گے اس کا ٹیسٹ بہت مزیدار لگتا ہے تو یہ میرے سنگاپورین رائز زبردست سے بن کر تیار ہو گئے ہیں بہت ہی ایزی ریسپی ہے آپ بنائیں آپ کو پسند آئیں گے میری ریسپی آپ کو پسند آئے آپ اسے لائک کریں شیئر کریں میرے چینل کو سبسکرائب کریں میں ملتی ہوں آپ سے اپنی اگلی نئی ویڈیو میں جب تک کے لیے اللہ حافظ اللہ حافظ